دا ایلین فیران دوستو اخیناتن جو کہ ایجپٹ کا ایک ایسا اکلوتا فیران تھا جس نے اپنے لوگوں کو اپنا مذہب بدلنے کے لیے بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا اس کا ماننا ایسا تھا کہ زمین کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو اس کا گوڈ ایڈم ہے اس لیے اس بادشاہ نے اپنی پوری ریاست کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پرانے خدا کو بھلا کر گوڈ ایڈم کی پوجا کریں اخیناتن نے ایجپٹ پر سترہ سال حکومت کی اور اس کے ڈر سے لوگوں نے اپنے پرانے بھگوان ایمن این متکا کو بلھا کر ایڈم کی پوجا کی اخیناتن لوگوں کا مذہب بدلنے کے علاوہ اپنی شکل و صورت اور جسمانی بناوٹ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے دراصل اکناتن کے چہرہ ایک عام انسان سے کافی لمبا تھا اس کے جسم کی بناوٹ بھی کافی عجیب و غریب تھی اس کے پاؤں نیچے سے کافی پتلے اور پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا دیکھنے میں وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق لگتا تھا اخیناتن کی سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ریسرچرز نے جب اس کا ڈی این نے ٹیسٹ کیا اور اس ٹیسٹ سے جو ریزلٹ سامنے آیا وہ کافی چونکا دینے والا تھا دراصل ریسرچرز کو اخیناتن کے سیربرل کارٹیکس میں ایک عجیب و غریب گروت دیکھنے کو ملی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک میوٹن تھا اس کا دماغ عام انسان سے کافی بڑا تھا اس کے عجیب و غریب جسم کی وجہ سے ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ اخیناتن انسان اور ایلین کا ہائیبرڈ ہے اس انسان کا خاتمہ کافی بھیانک ہوا تھا اس کے تلخ سلوک کی وجہ سے اس کے اپنے رشتہ دار اس سے نفرت کرنے لگے تھے اور اس کے رشتہ داروں میں سے ہی کسی نے موقع دیکھ کر دھوکے سے اس کی جان لے لی اخیناتن کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے باپ کی گدی کو سنبھالا تھا اس نے گارڈ ایڈم کا نام و نشان مٹا دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے پرانے بھگوان کی پوجہ کر سکتے ہیں دوستو امریکہ کا گرینڈ کینین وہاں کے لوگوں کے لیے آج بھی ایک مسٹری ہے آج سے تقریباً سان سال پہلے امریکہ کے ایک لوکل نیوز پیپر نے گرینڈ کینین کے بارے میں ایک خبر چھاپی تھی اس خبر سے چاروں طرف سنسنی پھیل گئی اس خبر کے مطابق گرینڈ کینین میں ایک غار ملا ہے اور اس غار کا تعلق ایجپٹ کے لوگوں سے ہے حالانکہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایجپٹ کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایجپٹ کے لوگ امریکہ گئے ہیں اگر یہ خبر واقعی میں سچ ہے تو یقین مانیے دنیا کی تاریخ بدل سکتی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم اس خبر کی گہرائی میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آج سے سان سال پہلے ایک آدمی کولوراڈو ریور سے آگے کی طرف جا رہا تھا تب ہی اسے پہاڑ کے اوپر ایک غار نظر آیا وہ شخص خود اس غار کے اندر نہیں گیا بلکہ وہاں کی آثورٹیز کو اس بات کی خبر دی تب امریکن ریسرشلز کی ایک ٹیم اور لوکل میڈیا اس غار کے اندر جاتے ہیں غار کے اندر کا نظارہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ اس غار میں انہیں ایجپٹ کا تاریخی سامان دیکھنے کو ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس غار سے چالیس ٹرک بھر کر ایجپٹ کا تاریخی سامان نکالا گیا تھا آج کے دور میں اگر امریکن گورنمنٹ سے اس غار کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ صاف انکار کر دیں گے ان کے کہنے کے مطابق ان کے خطے میں ایسی غار کا وجود سرے سے ہی نہیں ہے کچھ ریسرشلز آج بھی یہ مانتے ہیں کہ بہت سال پہلے ایسی غار کا وجود تھا اور ماضی میں ایجپٹ اور امریکہ کا کوئی تعلق رہا ہے ویسے گرینڈ کینین میں ایک جگہ ایسی ہے جو اس کے نام ہندو اور ایجپٹ کے دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں اگر ہم دنیا میں کسی سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے اکتا دینے والا کام کون سا ہے تو آدھے سے زیادہ دنیا آرکیالوجسٹ کا نام لے گی لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی فن اور ایڈونچر نہیں ہے کیونکہ سارا دن پتھروں کے اوپر سے دھول ہٹانے میں ہی گزر جاتا ہے مگر ٹھہریے ایسا نہیں ہے بعض اوقات دھول مٹی ہٹاتے ہوئے آرکیالوجسٹ کے ہاتھ کچھ ایسا بھی لگ جاتا ہے جن کو دیکھ کر ان کے خود کے ہوش اڑ جاتے ہیں چاہے وہ تین ہزار سال پرانا موبائل فون ہو یا پھر ایسی ڈسکوری جس کی مدد سے یہ پتا چلتا ہو کہ بہت سال پہلے بہت بڑی کھوپڑیوں میں لگے سینگوں کے ساتھ بھی لوگ رہا کرتے تھے دوستو انیسویں صدی کے آخر میں ایک آرکیالوجسٹ زمین کی کھدائی کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ ایک ایسی چیز لگی جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ انسانی کھوپڑیاں اور دھانچے تھے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جتنی بھی کھوپڑیاں ملیں وہ کلمبائی میں کافی بڑی تھی وہ صرف کھوپڑیاں ہی نہیں بلکہ ان کا پورا جسم بہت بڑا تھا اس بات کا اندازہ آپ کو اس تصویر سے بخو بھی لگ گیا ہوگا یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن ریسرچرز کا دماغ تب زیادہ گھوما جب انہوں نے ان میں سے کچھ کھوپڑیوں کے سروں پر سینگ دیکھے ریسرچرز نے ان سروں کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی کہ اس کھوپڑی کے اوپر سینگوں کا کیا راز ہے عمر گزر گئی مگر وہ اس کا سراغ نہ پاسکے دوستو اگر ہم دنیا کے پہلے موبائل فون کی بات کریں تو اسے تین اپریل انیس سو تہتر میں انوینٹ کیا گیا تھا اگر ہم آپ سے کہیں کہ آرکیالوجسٹ نے انیسویں صدی کا نہیں بلکہ کھدائی کے دوران اٹھائی سان سال پرانا موبائل فون پایا ہے تو آپ کیا کہیں گے بے شک اس بات پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے مگر دوستو یہ مزاق نہیں ہے دراصل آسٹریلیا کے ایک ٹاؤن میں جب کھدائی ہو رہی تھی تب یہ ڈیوائس آرکیالوجسٹ کے ہاتھ لگی یہ بالکل نوکیا فون کی طرح نظر آنے والی ایک ڈیوائس تھی جب اس موبائل پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ موبائل فون اڑھائی سان سال پرانا ہے اس کے آس پاس سے جو سوائل کامپوننٹ ملے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موبائل فون آسٹریلیا کا نہیں بلکہ میسوپوٹیمیا کا ہے یہ سب سننے کے بعد ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا کیونکہ جس موبائل کو بنانے میں ہم انسان اتنے سال طرف کر کے آئے ہیں وہ بھلا آج سے ہزاروں سال پہلے کیسے موجود ہو سکتا ہے سلک کاؤٹن ٹری دوستو اب ہم جس درخت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ درخت صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ ایک بہت پرانے مندر کو بھی پچھلے نا سو سال سے بہت مضبوطی کے ساتھ سنبھالے ہوئے کھڑا ہے یہ درخت بارویں صدی سے اب تک کمبوریا کے ٹاپرون ٹیمپل میں لگا ہوا ہے اس درخت اور اس کے پھیلے ہوئے تنوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی کرسی پر براجمان ہو اور اپنی ریایہ کو دیکھ رہا ہو اور مسکرہ رہا ہو ویسے اس درخت کو سائٹ ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر کے ٹوریسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے دوستو اگر آپ کمبوریا جائیں تو اس درخت کو دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا بام پریزن ٹری آپ ذرا اس بام پریزن ٹری پر نظر دڑائیں جو کہ بیچارہ سینکڑوں سالوں سے ویسٹرن آسٹریلیا کے ویسٹ ڈربی شہر کے باہر زنجیروں کے بیچ جکڑا ہوا ہے ایسا ہرگز نہیں کہ یہ درخت کوئی قیدی ہے بلکہ سینکڑوں سال سے اس درخت کو ٹیمپریری جیل کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس درخت کو آپ ایک رات کی جیل بھی بول سکتے ہیں کیونکہ پولیس جب بھی کسی قیدی کو پکڑتی ہے تو ایک رات کے لیے اس جیل میں لازمی رکھتی ہے اگلی صبح اس قیدی کو ریلیز کر کے اگلی جیل میں لے جایا جاتا ہے یہ درخت پندرہ سو سال پرانا مانا جاتا ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ اس درخت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں 1950 میں ملیشیا کے ساروانک ریجن میں لوگ ملیریا کی وجہ سے تیزی سے مرنے لگے جب اس کی خبر WHO تک پہنچی تو WHO نے ائرکرافٹ کی مدد سے کچھ دوائیاں اس آئیلنڈ پر پھینکیں اور اس دوائے کا نام ڈی ڈی ٹی تھا آج کے دور میں ڈی ڈی ٹی کو پاکستان سمیت بہت سے ممالک نے بین کر رکھا ہے کیونکہ اس دوائے کے بہت ٹاکسک ریزلٹ ہوتے ہیں لیکن ان وقتوں میں یعنی 40 اور 1950 کے درمیان اس کا بھرپور استعمال کیا جاتا تھا اور World Health Organization نے ائرکرافٹ کی مدد سے یہ زہر اس آئیلنڈ پر پھینکا تھا کیونکہ تب ریسرچرز کو ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بارے میں معلومات نہیں تھی اور سب کو لگتا تھا کہ یہ بہت شاندار چیز ہے اس سے ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے چھٹکیوں میں چھٹکارہ مل جاتا ہے اور لوگوں کو انکریج بھی کیا جاتا تھا کہ اس کا باقاعدگی سے اپنے گھروں میں سپریے کریں یہ ایک بریٹش آفیسر نے بیوقوفی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اس کی سیفٹی کو ثابت کرنے کے لیے ڈی ڈی ٹی کو پی کر بھی دکھایا تھا حالانکہ ڈی ڈی ٹی کی وجہ سے ان کا مشن سکسیسفل رہا اور ملیریا کے کیس کافی حد تک کم ہو گئے مگر اس کے بعد وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں اچانک سے گرنا شروع ہو گئیں ڈی ڈی ٹی سپریے کا گھر کی چھتوں سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے تو دوستو ڈی ڈی ٹی کی جو سپریے کی جا رہی تھی اس سے نہ صرف مچھروں کا خاتمہ ہوا بلکہ اس سے پیلی مکھی بھی مرنا شروع ہو گئی اس سے کیٹرپیلرز کی پاپولیشن آوٹ اف کنٹرول ہو گئی اور کیٹرپیلرز نے گاؤں کے گاؤں اجار کر رکھ دیئے ان کیٹرپیلرز نے لوگوں کی گھاز پوس اور لکڑی سے بنی ہوئی چھتوں کو چبانا شروع کر دیا اور سلسلہ یہی نہیں رکا ان پوائزننگ انسیکٹس وہ ایک طرح کی چھوٹی چھپکلی نے کھایا ان چھپکلیوں کو جب بلیوں نے کھایا تو ڈی ڈی ٹی کی وجہ سے وہ ساری بلیاں ختم ہونے لگیں